السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سیرت النبی کی آج کی اپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہے سید محسن شاہ اور آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ پچھلی اپیسوڈز میں جہاں تک ہم پڑھ چکے ہیں اور یہ دیکھ چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جو اعلان نبوت کے بعد تیرہ سال گزارے اور اس سے پہلے بھی جو آپ نے زندگی گزاری اس کے بارے میں ہم نے سیکھنے کی کوشش کی اور آپ کی سیرت کے مختلف پہلوں پر ہم نے جاننے کی کوشش کی اور اس کے بعد مدینہ شریف پہنچنے کے بعد آپ کو کس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا وہاں پہ کون کون سے گروہ موجود تھے اور کس طرح آپ کو ان کے مسائل کے ساتھ اپنی زندگی ان کے مسائل کو دیکھتے ہوئے ان مختلف جو گروہ تھے جس میں ایک یہود کا گروہ تھا ایک مشرقین کا گروہ تھا جو لوگ ابھی اسلام نہیں لائے تھے اور تیسرا گروہ صحابہ کرام کا تھا جو لوگ اسلام لا چکے تھے اور جو لوگ اسلام نہیں لائے تھے اس میں سے بھی جو دو گروہ تھے وہ اس طرح کے تھے ایک گروہ یہ تھا جو کچھ عرصے بعد وہ مسلمان ہوگے وہ آپ مسلمانوں کے لئے نرم گوشہ رکھتے تھے اور ایک گروہ وہ تھا جو اسلام تو لائے لیکن ان کا اسلام اتنا پکا نہ تھا اور وہ منافقین بنے یعنی اوپر اوپر سے وہ اسلام لے آئے لیکن اندر سے وہ مشرقی رہے اور کفار کے ساتھ وہ مل کر سازشیں کرتے اور جو صحابہ کرام کا گروہ تھا اس صحابہ کرام کے گروہ میں بھی دو طرح کے لوگ موجود تھے ایک وہ لوگ تھے جو انسار تھے انسار یعنی جو مدینہ شریف میں پہلے سے ہی موجود تھے جن کے پاس گھر بار سال و سمان مال تجارت کے لئے سب کچھ موجود تھا اور دوسرے وہ لوگ جو مہاجرین تھے جو اپنا سب کچھ مکہ میں چھوڑ آئے تھے تو یہ لوگ ڈیفرنٹ کٹیگریز کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے اور مدینہ شریف میں اب ریاست کا قیام بھی کرنا تھا اور نئے معاشرے کی تشکیل کرنی تھی تو پھر اب جو نئے معاشرے کی تشکیل کرنی تھی وہ کس طریقے سے کی آج ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں اور یہ ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ شریف لائے تو حضرت ابو ایوب انساری کے گھر میں آپ نے قیام فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ایوب انساری کے گھر بھی منتقل جب ہو گئے تو اس سے پہلے جہاں پہ جس جگہ اونٹنی بیٹھی تھی اسی جگہ پر مسجد کا قیام کا مسجد کی تعمیر کا فیصلہ فرمایا وہ جگہ خریدی گئی اور اس جگہ پہ مسجد تعمیر کی گئی جو آج بھی مسجد نبی جہاں پر موجود ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پہلا قدم تھا حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیام فرمانے کے بعد جو پہلا قدم تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے مسجد نبی کی تعمیر شروع کی اور اس کے لئے وہی جگہ منتخب کی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی اس زمین کے مالک دو یتیم بچے تھے آپ نے ان سے یہ زمین قیمتاً خرید دی اور بنفس نفیس مسجد کی تعمیر میں شریک ہوں گے آپ اینٹ اور پتھر اٹھا کے رکھتے تھے اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرماتے جاتے تھے کہ اللہم لا عائشہ الا عائشہ الاخرہ فاغفر للانصار والمحاجرہ اے اللہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے پس انصار و محاجرین کو بخش دے اور یہ بھی فرماتے کہ حاز الحمال لا حمال الخیر حاز عبر ربنا و اطحر یہ بوجھ خیر کا بوجھ نہیں ہے یہ ہمارے پروردیگار کی قسم زیادہ نیک اور پاکیزہ ہے یہ بوجھ خیبر کا بوجھ نہیں ہے یہ ہمارے پروردیگار کی قسم زیادہ نیک اور پاکیزہ ہے یعنی جو بوجھ آپ اٹھاتے تھے پتھر وغیرہ اٹھاتے تھے تو ساتھ ساتھ آپ یہ فرماتے رہتے تھے آپ کے اس طرز عمل سے صحابہ کرام کے جوش و خروش اور سرگرمی میں بڑا اضافہ ہوتا جاتا چنانچہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اگر ہم بیٹھے رہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کام کریں تو ہمارا یہ کام گمراہی کا کام ہوگا اس زمین میں مشرقین کی چند کبریں تھی کچھ ویرانہ بھی تھا خجور اور غرقت کے چند درخت بھی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرقین کی کبریں اکھڑوا دی ویرانہ برابر کرا دیا اور خجوروں اور درختوں کو کٹ کر قبلے کی جانب لگا دیا اس وقت قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس تھا دروازے کے بازو کے دونوں باہر پتھر کے بنائے ان کو بنایا گیا تھا یعنی کہ جو اس کے سائیڈ پہ جو پلر تھے دونوں دروازے کے وہ پتھر کے بنائے گئے تھے اور دیواریں کچھی اینٹ اور گارے سے بنائی گئی تھی چھت پہ خجور کی شاخے اور پتھر دروا دیئے گئے اور خجور کے تنوں کے کھمبے بنا دیئے گئے زمین پر ریت اور چھوٹی چھوٹی کنکریاں بچھا دی گئیں تین دروازے لگائے گئے قبلے کی دیوار سے پچھلی دیوار تک ایک سو ہاتھ لمبائی تھی چھوٹائی بھی اتنی یا اس سے کچھ کم تھی بنیاد تقریباً تین ہاتھ گہری تھی یعنی اب یہ مسجد کی جو تعمیر ہوئی وہ اس طریقے سے ہوئی آپ کے سامنے کہ جو گارے اور کچھی اینٹوں کی جو دیواریں بنی اور جو بنیاد تھی وہ تقریباً تین تین ہاتھ یعنی کہ تین میٹر اور سو میٹر چوڑی اس طرح اس زمین پہ وہ مسجد نبوی تعمیر کی گئی اور چھاتیں جو ہے وہ کھجور کے پتوں کی اور کچھ اس کی شاخیں لے کر وہ اس کی چھت بن گئی اور کھجور کے جو تنے تھے اس کے پلر بنا دیئے گئے تو یہ مسجد وہاں پہ مسجد نبوی شریف تعمیر کر دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کے ساتھ چند مکانات بھی تعمیر کی ہے جن کی دیواریں کچھی اینٹ کی تھی اور چھتیں کھجور کے تنوں کی کڑیاں دے کر آپس میں اور کھجور کے شاخوں کو ان کو آپس میں ملا کر اور پتوں کو اوپر رکھ کے ان کی چھتیں بنائی گئی تھی یہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج متحرات کے حجرے تھے ان حجروں کی تعمیر مکمل ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان سے یہی پر منتقل ہو گئے مسجد محض ادائے نماز ہی کے لیے نہ تھی بلکہ یہ ایک یونیورسٹی تھی جس میں مسلمان اسلامی تعلیمات اور ہدایت کا درست دے حاصل کرتے تھے اور ایک محفل تھی جس میں مدتوں جہلی کشا کش و نفرت اور باہمی لڑائیوں سے دوچار رہنے والے قبائل کے افراد اب میل محبت سے مل جل رہے تھے نیز یہ ایک مرکز تھا جہاں سے اس ننی سی ریاست کا سارا نظام چلایا جاتا تھا اور مختلف قسم کی مہمیں بھیجی جاتی تھی علاوہ از ہی اس کی حیثیت ایک پارلیمنٹ کی بھی تھی جس میں مجلس شورا اور مجلس انتظامیہ کے اجلاس منقض ہوا کرتے تھے ان سب کے ساتھ ساتھ یہ مسجد ہی ان فقراء و مہاجرین کی ایک خاصی بڑی تعداد کا مسکن بھی تھی جن کا وہاں پر نہ کوئی مکان تھا نہ مال اور نہ اہل و یال یعنی جو مسجد تمیر کی گئی وہ صرف نماز کی ادائیگی کے لیے نہیں تھی اس میں سارا کچھ ہی پارلیمنٹ بھی تھی وہاں پہ دین کی ترویج و اشاعت بھی ہوتی تھی اور تبلیغ بھی کی جاتی تھی وہاں پہ جو مہاجرین غریب قسم کے تھے اور وہاں پہ آپ مکہ سے حجرت کر کے آئے تھے وہ اس مسجد میں سکونت پذیر بھی تھے رہتے بھی تھے پھر حجرت کے شروع کے دنوں میں ہی ازان بھی شروع ہوئی یہ ایک لاہوتی نغمہ تھا جو روزانہ پانچ بار افق میں گونجتا تھا اور جس سے پورا عالم وجود لرز اٹھتا تھا اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن زید بن عبدربہ رضی اللہ عنہ کے خواب کا واقعہ معروف ہے اور اس کی جو تفصیل ہے اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ بخاری شریف میں ہمیں ملتی ہے اس کی تفصیل اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نوی کی تعمیر کا احتمام فرما کر باہمی اجتماع اور میل و محبت کے ایک مرکز کو وجود بخشا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ انسانی کا ایک اور نہایت تابناک کارڈامہ انجام دیا جسے مہاجرین و انسار کے درمیان مواخات اور بھائی چارے کے عمل کا نام دیا جاتا ہے ابن قیم لکھتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک کے مکان میں مہاجرین و انسار کے درمیان بھائی چارہ کرایا کل نوے آدمی تھے آدھے مہاجرین اور آدھے انسار بھائی چارے کی بنیاد یہ تھی کہ ایک دوسرے کے غمخوار ہوں گے اور موت کے بعد نسبی کرابتداروں کے مجھے یہی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے وراست کا یہ حکم جنگ بدر تک قائم رہا پھر یہ آیت نازل ہوئی نسبی کرابتدار ایک دوسرے کے زیادہ حکدار ہیں یعنی وارث ہیں تو انسار و مہاجرین میں باہمی توارث کا حکم ختم کر دیا گیا لیکن بھائی چارے کا حد باقی رہا کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بھائی چارہ کرایا تھا جو خود باہم مہاجرین کے درمیان تھا لیکن پہلی بات ہی ثابت ہے یوں بھی مہاجرین اپنی باہمی اسلامی خوت وطنی خوت اور رشتہ اور کرابتدارے کی خوت کے بنا پر آپس میں اب مزید کسی بھائی چارے کے محتاج نہ تھے جبکہ مہاجرین اور انسار کا معاملہ اس سے مختلف تھا یعنی یہ جو کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو باہدہ کرایا تھا یہ مہاجرین کے درمیان میں ہی کرایا تھا وہ اس لیے ماننے میں نہیں آتا کہ مہاجرین تو پہلے ہی ایک دوسرے کے ساتھ بہت جو ہے وہ آپس میں خوت اور بھائی چارے کے ساتھ رہتے تھے تو اس لیے یہ بات جو ہے وہ اکل بھی تسلیم نہیں کرتی اور نہ ہی اس بات کو آثنٹک مانا جا سکتا ہے تو جو بات ہے وہ یہ ہی ہے کہ یہ مواخات کا جو عمل تھا بھائی چارے کا جو عمل تھا وہ مہاجرین اور انسار کے درمیان تھا اور یہ معاملہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا آپس میں بھائی چارہ کروایا تو وہ جنگِ بدر تک جو ان کا نسبی وراثت میں جو نسبی قرابتداروں کی بجائے ان کو وراثت میں بھی حصہ دار بنا رہے ہیں وہ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا کہ نسبی قرابتدار جو ہیں وراثت میں زیادہ حق دار ہیں تو اس بھائی چارے کا مقصد جیسا کہ امام غزالی نے لکھا ہے کہ یہ تھا کہ جاہلی اسبیتیں تحلیل ہو جائیں ہمیت و غیرت جو کچھ ہو وہ اسلام کے لیے ہو نسل رنگ اور وطن کے امتیازات مٹ جائیں بلندی و پستی کا میار انسانیت و تقوی کے علاوہ کچھ اور نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بھائی چارے کو محض خوکلے الفاظ کا جامع نہیں پینایا تھا بلکہ اسے ایک ایسا نافذ العمل اہد و پیمان قرار دیا تھا جو خون اور مال سے مربوط تھا یہ خالی خولی اسلامی اور مبارک باد نہ تھی کہ زبان پر روانی کے ساتھ جاری رہے ہیں مگر نتیجہ کچھ نہ ہو بلکہ اس بھائی چارے کے ساتھ اصحار غمگساری موانست کے جذبات بھی مخلوق تھے اور اسی لیے اس نے اس نئے معاشرے کو بڑے نادر و تابنا کارناموں سے پر کر دیا تھا صحیح بخاری میں مر بھی یہ ہے کہ جب مہاجرین مدینہ شریف تشریف لائیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور سعید بن ربی کے درمیان بھائی چارہ کروایا انصار میں میں سب سے زیادہ مالدار ہوں آپ میرا مال دو حصوں میں بانٹ کر آدھا لے لیں اور میری دو بیویاں ہیں آپ دیکھ لیں جو زیادہ پسند ہو مجھے بتا دیں میں اسے طلاق دے دوں اور عدد گزرنے کے بعد آپ اس سے شادی کر لیں حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ آپ کے اہل اور مال میں برکت دے آپ لوگوں کا بازار کہاں ہے لوگوں نے انہیں بنو کینوکا کا بازار بتلا دیا وہ واپس آئے تو ان کے پاس کچھ فازل پنیر اور گھی تھا اس کے بعد وہ روزانہ جاتے رہے پھر ایک دن آئے تو ان پر زردی کا اثر تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا یہ کیا ہے انہوں نے کہا میں نے شادی کی ہے آپ نے فرمایا عورت کو مہر کتنا دیا ہے تو بولے ایک گھٹلی کے ہم وزن سونا یعنی ایک گھٹلی جو تقریبا سوا تولہ سونا بنتا ہے اتنا سونا اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت آئی ہے انسار نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارز کیا کہ آپ ہمارے درمیان اور ہمارے بھائیوں کے درمیان ہمارے خجور کے باغات تقسیم فرما دیں آپ نے فرمایا نہیں انسار نے کہا تب آپ لوگ یعنی مہاجرین ہمارا کام کر دیا کریں اور ہم پھل میں آپ لوگوں کو شریک رکھیں گے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم نے بات سنی اور مانی اس سے امدازہ کیا جا سکتا ہے کہ انسار نے کس طرح بڑھ چڑھ کر اپنے مہاجر بھائیوں کا عزاز و اکرام کیا تھا اور کس قدر محبت خلوص عصار اور قربانی سے کام لیا تھا اور مہاجرین ان کی اس کرم و نوازش کی کتنی قدر کرتے تھے چنانچہ انہوں نے اس کا کوئی غلط فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ ان سے صرف اتنا ہی حاصل کیا جس سے وہ اپنی ٹوٹی ہوئی معیشت کی کمر سیدھی کر سکے مذکورہ بائیچارے کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور اہدو پیمان کروایا جس کے ذریعے ساری جاہلی کشاکش اور قبائلی کشمکش کی بنیاد ختم کر دی اور دور جاہلیت کے رسم و رواج کے لیے کوئی گنجائش نہ چھوڑی اب میں یہ جو اہدو پیمان تھا اس کی چند جو دفعات اور شکیں تھی وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں مختصرا وہ اس طرح تھا کہ یہ تحریر ہے محمد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے قریشی یسرمی اور ان کے تابع ہو کر ان کے ساتھ لاحق ہونے اور جہاد کرنے والے مومنین اور مسلمانوں کے درمیان کہ نمبر ایک یہ سب اپنے ماسوہ انسانوں سے الگ ایک امت ہیں مہاجرین مہاجرین قریش اپنی سابقہ حالت کے مطابق باہمدیت کی ادائیگی کریں گے اور مومنین کے درمیان معروف اور انصاف کے ساتھ اپنے قیدی کا فدیہ دیں گے اور انسار کے تمام قبیلے اپنی سابقہ حالت کے مطابق باہمدیت کی ادائیگی کریں گے اور ان کا ہر گروہ معروف طریقے پر اور اہل ایمان کے درمیان انصاف کے ساتھ اپنے قیدی کا فدیہ دا کرے گا نمبر تین اور اہل ایمان اپنے درمیان کسی بیکس کو فدیہ یا دیت کے معاملے میں معروف طریقے کے مطابق عطا اور نوازش سے محروم نہ رکھیں گے نمبر چار اور سارے راستباز مومنین اس شخص کے خلاف ہوں گے جو ان پر زیادتی کرے گا یا اہل ایمان کے درمیان ظلم اور گناہ اور زیادتی اور فساد کی راہ کا جویہ ہوگا یعنی کوشش کرے گا نمبر پانچ اور یہ کہ ان کے سب کے ہاتھ اس شخص کے خلاف ہوں گے خواہ وہ ان میں سے کسی کا لڑکا ہی کیوں نہ ہو نمبر چھے کوئی مومن کسی مومن کو کافر کے بدلے قتل کرے گا اور نہ ہی کسی مومن کے خلاف کسی کافر کی مدد کرے گا نمبر سات اور اللہ کا اہد ایک ہوگا ایک معمولی آدمی کا دیا ہوا ذمہ بھی سارے مسلمانوں پر لگو ہوگا نمبر آٹھ جو یہود ہمارے پیروکار ہو جائیں ان کی مدد کی جائے گی اور وہ دوسرے مسلمانوں کے مثل ہوں گے نہ ان پر ظلم کیا جائے گا اور نہ ان کے خلاف تعاون کیا جائے گا نمبر نو مسلمانوں کی صلح ایک ہوگی کوئی مسلمان کسی مسلمان کو چھوڑ کر قتال فی سبیل اللہ کے سلسلے میں مسالحت نہیں کرے گا بلکہ سب کے سب برابری اور عدل کی بنیاد پر کوئی اہدو پیمان کریں گے نمبر دس مسلمان اس خون میں ایک دوسرے کے مساوی ہوں گے جسے کوئی فی سبیل اللہ بہائے گا کوئی مشرق قریش کی کسی جان یا مال کو پناہ نہیں دے سکتا اور نہ کسی مومن کے آگے اس کی حفاظت کے لئے رکاوٹ بن سکتا ہے جو شخص کسی مومن کو قتل کرے گا اور ثبوت موجود ہوگا اس سے قساس لیا جائے گا سوائے اس صورت کے کہ مقتول کا ولی راضی ہو جائے نمبر تیرہ اور یہ کہ سارے مومنین اس کے خلاف ہوں گے ان کے لئے اس کے سوا کچھ حلال نہ ہوگا کہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں نمبر چودہ کسی مومن کے لئے حلال نہ ہوگا کہ کسی ہنگامہ برپا کرنے والے یا بدعتی کی مدد کرے اور اسے پناہ دے اور جو اس کی مدد کرے گا یا اسے پناہ دے گا اس پر قیامت کے دن اللہ کی لانت اور اس کا غزب ہوگا اور اس کا فرض اور نفل کچھ بھی قبول نہ کیا جائے گا نمبر پندرہ اور آخری یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپس میں ان کا اہد و پیمان کروایا اس کا آخری جو شک تھی وہ یہ تھی کہ تمہارے درمیان جو بھی اختلاف رونما ہوگا اسے اللہ عزوجل اور محمد کی طرف پلٹایا جائے گا یعنی اس کا فیصلہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کریں گے تو یہ تو تھی جناب مواخات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش جس کے نتیجے میں اسلامی ریاست کا انقاد ہوا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی عرصے میں وہ ریاست جو ہے وہ دنیا کے نقشے پہ ایسی عبری کہ بائیس لاکھ مربع میل کا مالک بنا دیا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں امیر المومنین خلیفت الرسول سیدنا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب دور حکومت آیا اور آپ کی خلافت کا دور آیا تو پھر مسلمان ایک آدھی دنیا کے اوپر حکومت اس وقت ان کی قائد تھی سلطنت روم کیسر و کسرہ کے جو محلات تھے وہ سب مسلمانوں کے زیر نگی آ چکے تھے جس کی جو بنیاد ہے وہ یہاں سے اس وقت چل رہی تھی تو اس لیے اس کی بنیاد کو اتنا مضبوط ہونا جو ہے وہ ضروری تھا تاکہ آگے چل کر اس ریاست کا جو قیام ہے وہ قائم رہ سکے آج کے لیے ہم اپنا جو ٹاپک ہے اس کو یہاں پر ختم کرتے ہیں آپ اس سیرت النبی کی یہ جو سیریز ہے اس کو شیئر کر دیں اگر آپ نے چینل ہمارا سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو موصول ہو سکے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ